جی بلکل میں اس پر موجود ہوں فیصلہ باد میں سابقہ وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو فیصلہ باد کی عوام نے یا پر شدید احتجاج کر دیا یا پر لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہیں یا پر لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سابقہ وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آپ کیا کہیں یہ سوال ہے یہ تو ایک بے وقوفی کی ہے انہوں نے ملک میں پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں مزید خراب کر دی ہیں اور ویسے بھی آپ سارا پاکستان کی ہر عوام کا ہر بندہ بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے اپنے نیب سے کیس ماف کروائے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے رانس ناؤلہ کی جو پریس کانفرنس تھی جس طرح وہ گالیاں دے رہا تھا یعنی لائیو گالیاں دے رہا تھا اس سے ان کا وہ سب کچھ سمجھ آتا ہے کہ یہ حکومت کیا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے عوام ایک طرف ہے اور کچھ چوروں کی حکومت ہے وہ اور فوج ایک طرف ہے حالانکہ میں خود فوجی ریٹائرڈ ہوں لیکن ہم نے کبھی فوج کے خلاف بات کسی کو کرنے نہیں دی لیکن آپ خود کر رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بنا دی ہیں اس فوج نے پاکستان کو بالکل ستیہ ناس کر دیا نہ معیشت ہے نہ یہاں پہ عدل و انصاف ہے جج اپنے طور پہ جو ہے وہ ان کی بات کوئی نہیں مار رہا جو قانون ہے کہ عدالت کے اندر سے گرفتاری نہیں ہوتی آج سب نے دیکھ لیا کہ عمران غان کو عدالت آئی کورٹ کے اندر سے عام کو چھوٹی موٹی عدالت بھی نہیں آئی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا پہلے رینجر گرفتار کرتی وہ پولس کو دیتی پولس والے نیب کو دیتے ان کو سمجھ نہیں آرہی ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے ایسے ایسے پلان بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیونکہ عوام اس کے ساتھ دے رہی ہے عمران خان کو جو ہے وہ ناہل کیا جائے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے اور پھر خود جس طرح کے ابھی آپ نے لوکل الیکشن دیکھے ہیں ادھر سندھ میں کہ وہ پھر بند کر کے پولس سے ٹھپے لگا کے تو خود ہی بان جائے ابھی آپ دیکھیں وہ جمعیت اسلامی کا وہاں پہ جو سندھ کے ہیں آفر صاحب نعیم صاحب وہ بتا رہے تھے کہ سو ووٹ ٹوٹل وہ جو کینیڈیٹس کے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی تو کونٹنگ کرتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے سو ووٹ ڈالے ہیں اور وہاں پہ چھ سات سو ووٹ نکر رہا کہاں سے نکر رہا ہے تو یہ خودی اسی طرح کا وہ یہاں باقی پنجاب میں بلوچستان میں خیپر پختونخواہ میں ہر جگہ پہ ایسا ہی الیکشن یہ چاہتے ہیں یہ ایسا ہی لڑنا چاہتے ہیں اور خود کو خود بخود جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں عوام تو ایک سائیڈ پہ اگر عمران کھان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر کس طرح احتجاج کو بڑھایا جائے گی یہ دیکھیں ابھی تو جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ باند میں ہر چوک بند ہو چکا ہے ہم ادھر سے آئے ہیں عبداللہ پر بند ہے پیچھے وہ کونور چوک بند ہے یہ جیٹیہ چوک بند ہے اسی طرح وہ سرگودہ روڑ کے اوپر جو ہے الائڈ چوک بند ہے سارے چوک بند ہے تمام ٹریفک جو ہے وہ جام ہو چکی ہے عوام گھروں سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں ابھی تو نکلے نہیں نکلنا شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عوام جو ہے اپنا مطالبہ لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اب اس حکومت کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کریں عمران خان زند آباد وہاں شریف نے کتاب آلا مو چھو والا مو چھو والا